رویش کمار کو گالیاں دینے والے لوگ کون ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ سے کچھ ایسی باتیں کریں گے اور دو ایسی گھٹناوں کا ذکر کریں گے جس کے بعد شاید جب یہ ویڈیو ختم ہوگا اس وقت تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے گا اور شاید آپ کو یہ پتہ چل بھی جائے گا کہ رویش کمار کو گالیاں دینے والے لوگ آخر ہیں کون؟ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور خبر بتاتے ہیں اور یہ خبر اس خبر کی شروعات ہوتی ہے تالیوں کے ساتھ تالیوں والی اس خبر کا ذکر میں رویش کو گالیوں والی خبر میں کیوں کر رہا ہوں یہ کنیکشن میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں سکرین پہ کی فیلحال وہ گالیاں جو ہیں جو رویش کمار کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے واتس اپ اکاؤنٹ پہ وہ کیا کیا ہیں کیونکہ یہ گالیاں خود رویش کمار نے اپنے اوفیشل فیس بک پیج پہ ڈالی ہیں اور لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو انہیں گالیاں دے رہے ہیں آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں اور یہ کس کی آرمی ہے رویش کمار کے شبدوں میں یہ ٹرول آرمی ہے جو ان کے پیچھے پڑی ہے اور ایک ایجنڈے کے تحت ان کو گالیاں دے رہی ہے تمام جتنی بھی میسج ہیں فیس بک کے میسج ہو یا واتسپ کے میسج ہو ان تمام میسجز میں ایک ہی گصہ ہے ایک ہی ناراضگی ہے جو دیکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ رویش کمار کے لیے مسلموں کا درد تو مددہ ہے مسلموں کی بات وہ کرتے ہیں لیکن ہندوں کی بات نہیں کرتے کچھ میسج میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں حالانکہ یہ میسج بہت ہی اسنسدیہ بھاشا میں لکھے گئے ہیں اور ان کو دکھانے کا یہاں پہ کوئی بہت خاص پریوجن نہیں ہے لیکن ہم آپ کو اس کو ان تمام میسجز کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اس چیز کی سنجیدگی کو سمجھ سکیں کہ رویش کمار کو دھمکی دینے والے لوگ کس طرح سے اور کس اسطر پہ نیچے اتر کے ان کے خلاف میسج بھیج رہے ہیں ان کو دھمکیاں بھیج رہے ہیں لیکن یہ تمام لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رویش کمار ایک جرنلسٹ ہونے کے باوجود ہندوں کی بات نہیں کرتے مسلموں کی بات کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ بائسڈ ہیں ان کو اب ہم اس خبر پہ لے کے جانا چاہیں گے جو اس ویڈیو کے شروعات میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ہم نے آپ کو دکھایا تھا ایک ایسی لڑکی کا ویڈیو جو تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے بیچ کہیں جا رہی ہے جب اس پوری خبر کو آپ جانیں گے تو پھر آپ کو انت میں اندازہ لگ جائے گا کہ آخر رویش کمار کو گالیاں دینے والے یہ لوگ کون ہیں تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے بیچ میں سکرین پہ آپ جس لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ان کا نام میتانشی ویدی ہے یہ جیٹ ائر ویز میں ائر ہوسٹس ہیں اب ان کو تالیاں کس بات کے لیے مل رہی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں دراصل ہوا کچھ یوں کی لگ بھگ ایک مہینے پہلے ممبئی میں جب وہ اپنا کام کر رہی تھی اسی درمیان وہ تمامیاتری پلین میں تیار تھے چڑھنے کے لیے اسی درمیان ایک مہلا کی گود سے اس کا چھوٹا بچہ گر گیا اس وقت میتانشی نے بلکل اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈائیو لگا کر کے اس بچے کو نہ صرف لپکا بلکہ اس بچے کو بچانے میں میتانشی کے چہرے پہ چوٹ آ گئی ان کو بلیڈنگ ہونے لگی وہاں پہ ان کے چہرے پہ خرونچ آ گئی جو لوگ بھی ائر ہوسٹس ہوتی ہیں یا جو کےبین کرو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا چہرہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے باوجود چہرے پہ خرونچ لگنے کے باوجود میتانشی نے اس بچے کو بچایا اور اس کے بعد جس بچے کو بچایا اس کی ماں کا جو ریاکشن تھا وہ کافی بھاوپورن تھا وہ میتانشری کو لے کے کافی تھانکفل تھیں انہوں نے میتانشری کا نمبر ان سے مانگا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کسی دیو دودھ سے کم نہیں ہے کیونکہ اگر بچہ فرش پر گرتا تو شاید اس کا صرف اٹھ سکتا تھا یا کچھ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا میتانشری نے اس محلہ کو دھنیواد کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کے بچے کو بچایا لیکن یہ میرا فرش تھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا لیکن وہ محلہ میتانشری کے اس کام سے اتنی پرہاویت ہوئی کہ بعد میں انہوں نے ایک لیٹر لکھ کر کے میتانشری کی کمپنی جیٹ ایئر ویز کو بھیجا اور کہا کہ میتانشری ان کے لیے کسی دیو دودھ سے کم نہیں تھی اب میتانشری کی کہانی آپ کو کیوں بتائی اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میتانشری نے جس بچے کو بچایا اس کی ماں کا نام تھا گلافہ شیخ گلافہ شیخ یعنی کی مسلم ایک مسلم محلہ کی گود سے اس کا بچہ گر رہا تھا اور ایک ہندو یعنی کی میتانشری وید نے لپک کے اس کو بچایا جب انہوں نے اس کے بچے کو بچایا اس وقت نہ تو دھرم سامنے تھا نہ مجھب نہ اور کسی طرح کی دیوار بس انسانیت تھی اور دونوں ایک دوسرے کو بچا رہے تھے اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب ہندو اور مسلم سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر ایک اس طرح سے ایک دوسرے کو help کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو رویش کمار کو ہندوٹو کے نام پہ اور تمام چیزوں کے نام پہ گالیاں دے رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جن کے پاس کرنے کو کچھ کام ہے جیسے کی میتانشری وید یا باقی لوگ وہ اپنا کام کر رہے ہیں انہیں اس طرح کی بیکار کی باتوں میں نہ تو پڑھنا ہے اور نہ ہی وہ پڑھ رہے ہیں لیکن جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے جانے کے نام پہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں ان کی نندہ جس طریقے سے کی جائے کم ہے اور پلیز آپ بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ہندوٹو کے نام پہ جو اس طرح کی گالیاں دی جا رہی ہیں یا جو اس طرح کا برطاو ایک جنلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں ساتھ ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ایک مہتوپون پترکار کے ساتھ ایک بڑے پترکار کے ساتھ اگر سارفجنک طور پہ اس طرح کی گھٹنا سامنے آتی ہے تو کیا اس پہ سرکاروں کا سرکار کی ذمہ دار یہ نہیں بنتی کہ تدکال پروہاب سے اس پہ کچھ ایکشن لیا جائے کچھ ایف آئی آر درج کروائی جائے اور کم سے کم ان لوگوں کے نام یا جن لوگوں کے نام اور نمبر سامنے آ رہے ہیں ان پہ ایکشن لیا جانا چاہیے پلیز اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھئے اور آپ خود سوچئے جو لوگ سچے ہندو یا سچے مسلم ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ ہندو مسلم کے نام پہ اس طرح کے نفرت میسج بھیجنے والے لوگ ہیں کون آخر رویش کمار کو گالی دینے والے لوگ ہیں کون رویش کمار کی راجنیتی یا رویش کمار کی پترکارتا چاہے جو بھی ہو میں رویش کمار کا بہت بڑا فین نہیں ہوں ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ ان کے فین ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ ان کو پسند نہ کرتے ہوں لیکن پسند اور نا پسندگی سے دور اس طرح کا برطاو یا سوشل میڈیا پہ اس طرح سے ٹرول کرنا یا پرسنل جیون میں جا کر کے اس طرح کی گالیاں دینا واقعی یہ ایک بہت ہی کٹھن وقت ہے اور ایسے وقت میں آپ کو اپنی رائے ضرور رکھنی چاہیے آپ کو اپنی اپینین ضرور رکھنی چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں کہ اس تمام مددے پہ آپ کیا سوچتے ہیں دھنیواد